آج کی سماعت آپ کو پتا ہے کہ تیرہ تاریخ کے لیے ملتوی کر دی لیکن سب سے جو تکلیف دے بات ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے پرویز خٹک آج شرمزی کی کباب نے ایویڈنس دینے آیا اور ایویڈنس بھی کیا وہ ساری جھوٹ پر ببنی اور کیا کہتا رہا ہے کہ انویسٹی کا فیش آر آفیسر نے جو کچھ بتایا وہ ٹھیک بتایا بھئی آپ کی اپنی ورث ہے کوئی اور آپ کی وجہ سے آج بہت سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی آج پرویز خٹک کو ڈر اور خوف تھا اس بات سے اور یہ بقیدہ انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک کی وجہ سے آج ملاقات نہیں ہو سکی بھائی سارے وکلا اور باقی لوگ ملنے آتے ہیں آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے آپ در کیوں ہیں بھئی اگر سچ کی ہے تو فیس کریں اور آج جو اس نے ایویڈنس دی ہے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جناب نہ ویٹ ہے نہ وزن ہے اور وہ جو ہوا کے جھونکہ سے اٹھنے والے لوگ تھے آج وہ کوشش کر رہے تھے ٹھہر سکیں لیکن زمین پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل سکی ان کو آج کی سماعت آپ کو پتا ہے کہ تیرہ تاریخ کے لیے ملتوی کر دی لیکن سب سے جو تکلیف دے بات ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ٹرس کیا تھا عمران خان صاحب نے پرویز خٹک آج شرمدی کی کب آم نے ایویڈنس دینے آیا اور ایویڈنس بھی کیا وہ ساری جھوٹ پر مبنی اور کیا کہتا رہا ہے کہ انویسٹرک آفیسر نے جو کچھ بتایا وہ ٹھیک بتایا بھئی آپ کی اپنی ورث ہے کوئی اور آپ کی وجہ سے آج بہت سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی آج پرویز خٹک کو ڈر اور خوف تھا اس بات سے اور یہ بقیدہ انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک کی وجہ سے آج ملاقات نہیں ہو سکی بھائی سارے وکلا اور باقی لوگ ملنے آتے ہیں آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے آپ در کیوں ہیں بھائی اگر سچ کی ہے تو فیس کریں اور آج جو اس نے ایویڈنس دی ہے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جناب نہ ویٹ ہے نہ بزن ہے اور وہ جو ہوا کے جھونکہ سے اٹھنے والے لوگ تھے آج وہ کوشش کر رہے تھے ٹھہر سکیں لیکن زمین پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل سکی ان کو دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور بقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دیں میرا آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جیل میں عمران خان صاحب کی سہولیہ دیکھنا چاہتا تھا یو این کا جو ورکنگ پیپر آنے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہے یہاں اور میں نے بقاعدہ صدر پاکستان اور وزیراعظم کو خط لکھا کہ عمران خان کو سہولیہ تفرام کی جائے آج میں ایک آخری خط لکھ رہا ہوں ان کو عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو کہ جیل میں سہولیہ دی جائیں لیکن جو آئین پاکستان اور سیکشن 29 اور 30 ہے پریزن ایکٹ کا وہ صرف موت کے قیدیوں کو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے پھر جیل رولز سارے دیکھ لی ہیں اس میں جیل رولز میں آپ لوگوں کے لیے حیرانی ہوگی کہ وہ ہرے کے لیے کھیل کی سہولیہ تفرام کرنی ہے ان کے لیے جمعے والے دن ملاقات کے لیے رکھ رہی ہے اتوار والے دن ملاقات ہونی ہے چیل قدمی کے لیے رکھ رہا ہے اور باثروم کی فیسلٹی بھی ایسی دے رہی ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کمرے کے اندر آپ دے دیں یہ میں جیل رولز کی بات کر رہا ہوں پھر یو این کا جو ورکنگ پیپر آیا ہے اور اس کے علاوہ یونیورسلل ڈیکلیشن آف ہیومن رائٹ 1948 جن کی آرٹیکلز کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد آئی سی سی پی آر پھر چارٹر آن